کتو اور اس کی ماں بہت قریب تھے لیکن دونوں ہمیشہ خوش رہتے تھے کتو کی ماں لوگوں کے کپڑے دھوکر کچھ پیسے کماتی تھی اور اس سے کتو کو پالتی تھی ایک دن کتو کی ماں کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتی ہے کتو صرف چھ سال کا ہوتا ہے لیکن اس نے سوچا کہ اب اسے کچھ کرنا ہوگا گھر کی حالت خراب ہو گئی، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور ماں کا علاج کرانے کی بھی کوئی دولت نہیں تھی دوستوں کتو کو سبسکرائب کر کے آپ اس کے گھر کی حالت بدل سکتے ہیں کتو نے چھوٹی عمر میں ذمہ داریاں اٹھانا شروع کیا اس نے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کیے برطن دھونے، ڈیلیوری بوئی بن کر کام کرنے اور اخبار بیچنے کتو نے کبھی کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا اس نے دن رات محنت کی اور کچھ کھانے کے لیے لے آتا کتو کی محنت رنگ لائی ایک دن اسے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل جاتی ہے اور اچھی سیلری بھی کتو دن رات کوڈنگ سیکھتا ہے اور ویب ڈیولپمنٹ میں اپنا کریئر بناتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ کمپنی کا ہیڈ ویب ڈیولپر بن جاتا ہے آخر میں کتو اپنی ماں کو اچھے اسپتال لے جاتا ہے اور ان کا علاج کرواتا ہے کتو کی ماں اب ٹھیک ہو جاتی ہیں اور دونوں پھر سے خوش رہنے لگتے ہیں کتو کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محنت کبھی جایا نہیں جاتی اگر آپ محنت کریں تو آپ کسی بھی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں